سجدے میں دعا کی کیا صورت ہے کیا اردو زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں جزاک اللہ خیرن جو سوال آیا ہے سجدے میں دعا کے تعلق سے اور یقینا سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہے بندہ سب سے قریب اللہ کے ہوتا ہے سجدے کے حالت میں اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقْسِرُ فِيهِ دُعَا اس میں قصرت سے دعا کرو لیکن نماز کا فارمیٹ ایربک کا ہے نماز میں اردو کا حصہ یا اپنی کوئی زبان کا حصہ تیلگو تمیل وغیرہ وہ نہیں آسکتا کیونکہ نماز ایربک زبان میں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سجدے کی دعاوں کے تعلق سے دو الگ الگ اپینینز ہے ایک یہ کہ جو دعائیں ہمیں ثابت شدہ ملتی ہے تو وہ دعائیں خالی پڑے ایک انسان جیسے جو دعاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سبحان ربی اللہ علیہ نہیں جب موجود ہے فق سرو فیہ دعا اس میں قصرت سے دعا کرو تو اس میں قید یہی بس پڑھ سکتے ہیں ایسے قید کرنے کی ہمیں دلیل نہیں ملتی بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ صرف فرض نمازوں میں اسکار ہی پڑھ سکتے ہیں نفل نمازوں میں آپ اپنی دعائیں ایربک میں کر سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ایک انسان کو کوئی چیز چاہیے اور وہ کہہ رہا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا تو اس کے ذہن میں ہے کہ یہ دنیا کی یہ چیز جو میرے ذہن میں ہیں وہ اس نیت سے پڑھ رہا ہے تو وہ ایربک کی دعا ہوئی لیکن وہ سجدے کے اندر وہ پڑھ رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دعائیں کر سکتے ہیں ہاں قرآن کی تلاوت کرنے سے منع کیا گئے لیکن جو دعا کے طور پر ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اور واللہ وہ عالم لیکن زیادہ صحیح بات یہی مل رہی ہے کہ سجدے میں اتمنان سے لمبا سجدہ کریں جلدی والا سجدہ ہوتا ہے تو کہاں سے وقت بچنے والا ہے اتمنان والا سجدہ ہو تو وہ قربت والا وقت جو ہے اللہ کے قریب بندہ ہے بندہ اللہ سے مانگ لے جو مانگنا ہے تو یہ بہت بہترین وقت ہے کر سکتے ہیں لیکن ایربک زبان میں ہی کریں بارک اللہ فیق موسیقی موسیقی موسیقا